موسیقی جسے تم دھول کہتے ہو اسے مٹی سے بھاگ ہمارے جا کے ہیں لگاؤ کی ڈور سے رشتے بوننے میں ہمارا گاؤ تمہارے شہر سے آ کے ہے قریب ساڑھے چھہلا گاؤں کے سمردھ تانے بانے سے بونے بھارت کے ساماجک آرثک پریویش میں گرامین شیطروں کی مہتوپونڈ بھومی کا رہی ہے آج بھی ہمارے دیش میں 68% سے ادھک آبادی گاؤں میں ہی نیواصرت ہے اس لئے بھارت کی ریڈ کہے جانے والے ان گاؤں کے وکاس کے بینا دیش کے سمپونڈ وکاس کی کلپنا کرنا بھی نیرردھک ہے پھر بھی اپنے پہلوں میں انمول سانسکرتک وراثت اور وبدتہ کو سمیٹنے والے بھارت کے گاؤں کو انگینت چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑا آج جب دیش وکسط بھارت کے سنکلپ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تب یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ آزادی کے سمیں بھوک مری اشکشا بیروزگاری اور بیماریوں کا پرکوب جھیل رہا گرامین بھارت آج کے اس ڈیجٹل یگ میں وکاس کے کس موڈ پر کھڑا ہے نمشکار جوہار درودرشن کے اس خاص کارکرم گاؤں یاترہ میں آپ سبھی کا سواگت ہے اس کارکرم کے دورہ ہمارا ادیش یہ ہوتا ہے آپ کو جھارکن کی خوبصورت وادیوں سے روبرو کرانا ساتھ ہی ساتھ جھارکن راج کے جو گاؤں ہیں ان کی وکاس یاترہ سے آپ کو افقاد کرانا بات کی جائے اس گاؤں کی تو کچھ وقت پہلے تک یہاں کی ستھیتی دین نے تھی پر انتو کچھ سرکاری اور گیر سرکاری یوجناؤں کے تحت اس گاؤں میں سدھار دیکھا جا رہا ہے اور ہم ابھی آپ کو لے کر چل رہے ہیں خوٹی جلے کے کیتا ہاتو ایوام اس کے آس پاس کے گاؤں تو چلیے چلتے ہیں اس خوبصورت وکاس یاترہ کیوں گامین بھارت کی اس وکاس یاترہ کو سمجھنے کے لیے آج گاؤں یاترہ کی ہماری ٹیم نکل پڑی ہے جھارکن کے خوٹی زلہ انترگت آنے والے کیتا ہاتو ایوام ڈگری گاؤں ان گاؤں نے بھی کافی چنوٹیوں کا سامنا کیا ہے حالانکہ پچھلے کچھ ورشوں میں سرکاری یوجناؤ ایوام گیر سرکاری سنسطھا کے مادہم سے یہاں کے گرامینوں کے جیونستر سدھارنے کے پریاست کیے جا رہے ہیں یہاں کے گرامینوں کی آجیوی کا مکھیتہ کرشی پر ہی نربھر ہے اتپادک بھومی کی کمی ایوام سیچائی کی انوپلپدھتا انہیں ایک فصلی کرشی کو بادھے کرتی رہی ہے حالانکہ وناشادت شیطر ہونے کے کارن ونوط پاد ان کے جیون کا اہم حصہ رہا ہے خوٹی زلہ میں املی بیر کسوم آدی کے پیڑ بہولتا میں پائے جاتے ہیں یہاں کے گرامین بھی کسوم اور بیر کے پیڑوں پر لاہ کی کھیتی کرتے آئے ہیں لیکن صحیح جانکاری کے ابھاؤ اور وپنن کے ہر موڑ پر بچولیوں کی موجودکی سے لاہ کی کھیتی سے ان کسانوں کو اپیکشت لاب نہیں مل پا رہا تھا ایسے میں اس زلہ کے کچھ گاؤں میں نو بھارت جاکرتی کیندر یعنی NBJ کے نامک ایک انجیو نے لاہ اتپادک کسانوں کو جاگرک کرنے پرشکشت کرنے اور نوچار اپنانے کو پروچ ساہد کر کے لاہ کی کھیتی کو ادھیک لابدائی بنانے کا مارک سگم کیا اس پنیتکاری میں انہیں ٹاٹا سننی ٹرسٹ کا بھرپور ساتھ مل رہا ہے اسے ٹرسٹ کے وطیع سہایتہ سے NBJ کے کو گرامیڑوں کو سشک ایوام آتم نربھر بنانے کی پرتی بدھتا کو مورت روب دینے ایوام ان پچھڑے گاؤں کو وکاس کی راہ پر اگرسر کرنے کی گتی کو دھار دینے کا کارے کیا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سیمیہ لاتا دوہزار بائس میں ہم کو ملاتا جون جولائی میں لگائے تھے دوہزار تیئس کے جون جولائی میں ہم اس میں لاچ چھوڑے تھے اور دوہزار چوبیس کے جنواری میں ہم اس لاہ کا بھیان کھاتے تھے تو اس میں ہم کو بہت پیدا ہوا اس کو لگانے سے پہلے ہم کو اس پہ جو بجرگ لو ہے جو پرامپراکی کھیتی ہوتی تھے اس ہی کا دار پہ ہم لوگ کھیتی کرتے تھے جس میں بہت کم مناپا ہوتا تھا اب دادا لوگ کے سہایوک سے ہم اس کو کھیتی کیے اور یہ سے ملاتا ہم کو نوورد جاگریتی کے طرف سے ملاتا ہے اور اس بار جنواری پرواری میں اس سے جو لاہ کا بھیان ملاتا قریباً اس میں لگ بگ سرچار کوئنٹل نکال لیتے اور اس کا مارکیٹنگ پریج ہم کو ملاتا ہے پانچ سو سے سات سو کے بیچ میں ہم کو ملاتا ہے اور اس سے ہم کو بہت اچھا لگا پہلے ہم لوگ یہاں مانوا سب لگاتے تھے اُرد سب لگاتے تھے اس کے بعد ابھی سوستہ دوارہ ہم لوگ کو ڈریپ سب ملا مرچے سب لگائے ہیں اس سے ہم لوگ کو بہت زیادہ پھائدہ ہو گیا ہے اور اس سے ہم لوگ گھر پریوار چلا رہے ہیں اور بچہ لوگ کو بھی اچھا اسکول بھیج رہے ہیں بھائیہ لوگ بھی بہار کھیتی کرنے جاتے تھے کام کرنے جاتے تھے تو ابھی نہیں جاتے ہیں سینچائی کی سویدھا کا ابھاو یاں کے کسانوں کے لیے بڑی چناؤتی رہی ہے اس سنسطہ نے اس سمسیا کو دور کرنے کے ادیشے سے پانچ ہوس پاور کے تین سولر لفٹ ایرگیشن یونٹ پردان کر کے کیتا ہاتھوں گاؤں کے کسانوں کے جیور میں امرت کھول دیا پرتیک گھر سے کم سے کم ایک مہلا کو سویم سہائتہ سمہو کا سدس سے بنا کر ان کے جیون سوارنے کا بھاگیرت پریاس بھی کافی لابدائک سدھ ہوا ہے آج یہاں کے کسان بیر اور کسوم کے پیڑوں پر لاہ کی کھیتی کرنے کے علاوہ کھیتوں میں سینیا لطا کی کھیتی سے بھی لاہ کی اوپج لے رہے ہیں جسے نہ صرف مولے سموردھن کرنے میں یہ سفل ہوئے ہیں بلکہ ان کے جیون میں آشا نکول خوشحالی بھی آئی ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سولر پینل جو میرے پیچھے لگا ہوا ہے اسی طرح کا تین سولر پینل یہاں پہ لگا ہوا ہے یہاں پہ شروع میں کھیتی نہیں ہوتا تھا یہ کافی بنجر جگہ ہوا کرتا تھا یہاں پانی وہاں تک جہاں پہ کھیتی کی جمین ہے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا تھا اور جو کھیتی ہوتی تھی پہلے وہ ڈیزل موٹر کے دوارہ کی جاتے تھے جس میں ان کا خرچ کافی زیادہ بڑھ جاتا تھا کسانوں کا اور وہ کم جگہ میں کھیتی کرتے تھے یہ سولر پینل لگنے کے ایواج میں ابھی ہمارے ساتھ 32 کسان جڑے ہوئے ہیں جو 23 اکڑ میں یہاں پہ کھیتی کر رہے ہیں اسی طرح کے تین سولر پینل یہاں پہ لگے ہوئے ہیں یہ جو پیچھے جو سولر لگے ہوئے ہیں وہ 5 ایچ پی موٹر کے ہیں جس میں 15 سولر پینل دیئے گئے ہیں اور 335 وٹ کا ایک پینل دیا گیا ہے جس سے یہاں پہ کسان اچھا سے کھیتی کر رہے ہیں وکاس ایک انورت کرمک پکریہ ہے اس لئے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ کسانوں کو آت نربھر بنانے کے لیے ایک نہیں بلکہ انیک آیاموں پر کام کیا جائے اسی کے مدنظر ورش 2015 میں مورہو پرخند کے سو گاؤں میں لگپتی کسان سمارٹ گاؤں یوزنا شروع کی گئی اسی کرم میں برسہ حریت گرام یوزنا ایوہ من ریگا کے سہیوگ سے بنجر بھو بھاگ پر آم باغوانی لگا کر آج یہاں کے کسان سالانہ کافی اچھی آمدنی پرابت کر رہے ہیں بھاگ میں ہی من ریگا کے سہیوگ سے کنواں تتھا NBJ کے سنسٹھا کے سمرتھن ایوہم ٹاٹا سننی ٹرسٹ کے سوجننے سے سور اورجہ آدھارت لفٹ ایریگیشن کی سوڑھا پردان کرنے سے کرشی کاری کافی سگم ہو گیا ہے آج کسان پودھوں کے بیچ کے کھالی زمین پر سالوں بھر ویبت ساگ زبزی آدھی اتپادت کر کے اپنی آردھے کی سدرڑ کرنے میں سفل ہوئے ہیں چار سال پہلے ہم لوگ کھیتی کرتے تھے ٹاماتر کا برسات کے سیزن میں اور ٹھنڈا کے سیزن میں بھی ہم لوگ کھیتی کرتے تھے تو گھر کے نجدیک ہونے کے کارن یہاں پر بیل بکری مرگی یہ سب سے ہم لوگ پریشانی ہوتا تھا جب ہم لوگ کو ناو بھارت جاگریتی کے طرف سے آم بھگان لگانے کے بارے میں بتایا گیا تو اس میں جو اسے جی میں دیدی لک جوڑی ہوئی تھی وہی دیدی لوگ کو مل رہا تھا یہ یوجنا تو ہم لوگ ہم کو ملہ یہ آم بھگان کا یوجنا اور ہم لوگ دو ہزار بیس میں یہ آم کا پودھا لگایا ہیں ابھی یہ چوتھا سال ہے جب لگایا تھے اس کے بعد ہم لوگ یہاں کھیتی کرتے تھے سبجی کا اور سبجی بھی لگاتے تھے اور ساتھ میں یہ پودھا کو بھی ہم لوگ پٹاتے تھے تو اس طرح سے دونوں کام ہوتا تھا سبجی بھی کھیتی ہوتا تھا اور پودھا کا پٹاوان بھی ہو جاتا تھا تو اس طرح سے ہم لوگ کھیتی کی دو سیجن میں ہم لوگ کرتے ہیں برسات میں اور تھنڈا کی سیجن میں تو یہ ٹاماتر سے سبجی سے ہم لوگ کو امدنی ہوتا ہے ایک سیجن میں کم سے کم ساتھ سے ستر ہزار امدنی ہو جاتا ہے اور دونوں سیجن میں لگ بگ ایک لاکس اوپر ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ہم لوگ کا امدنی بڑھا ہے اس سنستہ نے کسانوں کو سواولمبی بنانے کے ادیشے سے ایک پنچایت ایک پولی ہاؤس یوشنا کو پروت ساہیت کیا جس سے آج کسانوں کو ویبن ساگ سبجی تتھا فلوں کے گنوات تاپون سیپلنگز پاس میں ہی اچت ملنے پر اپلپ دھوپا رہے ہیں اس سے نہ صرف پولی ہاؤس سنچالک کو اچھی آمدنی ہو رہی ہے بلکہ یہاں کے کسان بھی زیادہ منافع والی فصلوں کی کھیتی کرنے کو پریریت ہوئے ہیں یہ پولی ہاؤس آمدنی 2017 میں ملا تھا اس میں میرا پہلے 30,000 نگر دینا تھا اور 1,20,000 لون ٹوٹال ہم کو 10,000 پاسے جمع کرنا تھا اس کے بعد ان بی جے کے ساتھ اس کے دوالہ نیرمیتی اپی سی کے ساتھ کام کیے اپی سی سے آرڈر آتا ہے یہاں جو بھی سبجی کے لیے اس کو ہم تیار کرتے ہیں اور اڈوانس کرتے ہیں اپی سی سے بیج ملتا ہے کوپیٹ ملتا ہے ٹرے ملتا ہے اور پودے تیار کر کے آرڈر کی حساب سے جس گاہوں میں جتنا ہے پودے آہے اس کو ہم لوگ گاہوں میں ایک جگہ پہنچ آتے ہیں پھر وہاں اپی جی کا دیدی لگ اپنا اپنا بانٹ لیتی ہے اور پہلے تو ہم بیروزگار تھے اور جب یہ کام سرو کیا تو میرے ساتھ اور پانچ پریوار یہاں جوڑ گیا ہے اور لوگ کا بھی یہاں سوروزگار ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں کسان لوگ کو پہلے اچھا پودے نہیں ملتا تھا اور ابھی اچھا پودے کسان لوگ کے پاس پہنچ رہا ہے اور وہ لوگ کا امدنی بھی اچھا ہو رہا ہے گاؤں میں کسانوں دوارہ اب نوچار کو کھل کر اپنایا جا رہا ہے کچھ ادیمشیل کسان شیڈ نیٹ لگا کر بھی کھیتی کر رہے ہیں شیڈ نیٹ میں ٹپک سینچائی ایوام ملچنگ وردھی کا اپیوگ کر کے ایک طرف پانی کی بربادی پر روک تتھا کیٹوں سے سرکشات سنششت ہوا وہیں دوسری طرف اچھی ایوام گڑھوطہ پون اتپاد تیار کر کے یہ اپنی آمدھنی میں کئی گناہ وردھی کرنے میں بھی سفل ہوئے موسیقی نے یہاں آیا اور مجھے کھیتی باری کرنے سکھایا اور کھیتی کر کے میں ابھی اپنا آمدھنی کو اچھا سے بڑھا رہی ہوں اور اتنا ہی نہیں پہلے ہم لوگ جب یہ نیٹ ہاؤس نہیں لگائے تھے تو ہم لوگ کا آمدھنی اتنا اچھا سے نہیں ہو پاتا تھا پہلے ہم لوگ کا چار سے پانچ ہزار ہی ہو پاتا تھا ابھی ہم لوگ یہ نیٹ ہاؤس لگانے کے بہدے باد میں ہم لوگ کا آمدھنی بہت اچھا سے ہو رہا ہے اور ہمارا آمدھنی بیس سے پچیس ہزار پہلے جس سے ہم پھول کو بھی نکالے تھے اس میں میرا آمدھنی ہوا ہے اور اب ہی یہ ہم ملی لگائے ہیں یہ ملی میں بھی میرا ابھی چار پانچ دن اندر نکل جائے گا اور یہ اس میں میرا دس سے دس بارہ ہزار اس میں بھی میرا آمدھنی ہوگا آج سے اس گاؤں کے پات سال پہلے یہاں کس گاؤں کے آرد دینیت تھی تھی یہاں کے لوگ پلائن کرنے کو مجبور تھے یہاں پر جو بھی کھیت آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر صرف دھان اور مڑوے کی کھیتی ہوتی تھی اب جیسے آدھونیک تکتی آنے سے یہاں کے لوگ پلائن کم ہوگیا ہے یہاں کے لوگوں کیا آمدھنی دوگنی ہوگی ہے جسے کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو اچھے سکول پڑھا رہے ہیں ان کی آرثیق استیتی بھی بہت چاہے سدھر گئی ہے اور جتنے بھی ٹکنولوجی ہے جو مدد کرتی ہے وہ سب ہم دینے کا پریاس کرتے ہیں جسے کہ وہ اس گاؤں کو نہ چھوڑے اور اپنے کھیت میں اپنا فسل لگا کر آمدھنی کمائے پہلے جہاں عام طور پہ پارمپرک طریقے سے کھیتی کی جاتی تھی آج وہیں آدھونک طریقے کو آزمائے جا رہا ہے اور جو گرامین ہیں ان کی آرثیق ستی میں سدھار لانے کے لیے NPJ کے دوارہ یہاں پہ پولی ہاؤس اور شیڈنک کا نرمان کیا گیا ہے جس کے پرائیوک سے ان کی جو ردی ہوئی ہے اور ساتھی ساتھ جو ان کی آرثیق ستی ہے اس میں بھی سدھار دیکھا جا رہا ہے جھارکھن کی بڑی آبادی وشیش کر مہلائے پارمپرک روپ سے کھیتی کے ساتھ پشو پالن سے جڑی رہی لیکن پشووں کے دیکھ پال ایوام رکھ رکھاؤ کی سمجھت جانکاری کے ابھاؤ کی وجہ سے انہیں اپیش اطلاب نہیں مل پاتا تھا اس دشا میں انہیں پرشکشت کر کے پشو پالن کو ویوسائک روپ میں اپنانے کو پریرد کیا جا رہا ہے کچھ پرگتی شیل مہلاؤ نے گاؤ میں ہی مرگی فارم کی شروعات کر دی جہاں مرگی کے چوزے تیار کیے جاتے ہیں پندرہ بیس دن کے چوزے ان کے دوارہ مرگی پالک کسان کو اپل اپل کرائی جاتی ہے اس ویوسائے سے ان کی نہ صرف آر تکی صدرد ہوئی ہے بلکہ ان کے جیون ستر میں بھی گنات مک صدار آیا ہے مرگی پالن کے لئے ہمیں اپیس کے روپ میں چایین کیا گیا اور میں اپیس کے روپ میں چایین کام کرتے ہوئے پریوجنا کی طرف سے ہم لوگ کو سروعات میں پچیس مرگی ملہ تھا اپنی آجیوکا چلانے کے لئے ہمارے گاؤں کے سب مہیلان کو ملہ تھا تو اسی کے طرور سے میں کو بھی چوزا بیترن کرتی ہوں اب میرے ساتھ گاؤں کی مہیلہ لوگ بھی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی ہے مرگی پالن کے ساتھ کرتے کرتے ہو رہا ہے کہ گھر کے لئے گھر کا آرثک استیتیب اچھی طرح سے سو دھر گیا ہے اور وہ لوگ دوسرے کے اوپر آسریت نہیں ہے جب بھی اپنے بچوں کے لئے آوشکتہ ہوتی ہے مرگی کو بکری کر کے اپنے آوشکتہ کو پورا کرتے ہیں اور بچے کو جو پڑھائی اچھی طرح سے نہیں کر پاتی تھی وہ اب اچھی طرح سے بچوں لوگ کو پڑھائی کروا رہی ہیں اور اپنے کسی دوسرے پر نیر بھر نہیں ہوئے اب اگدم سک شم ہو گئے ہیں پیجل منوشے کی مول بھوط بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے سوچ ایوام شد پیجل تک پرتیک ویکتی کی آسان پہت سنشت کرنا کسی بھی سرکار کا مول قطب بھی ہوتا ہے لیکن ورشوں تک یہاں کے گرامینوں کو بے جل کے لیے کافی دور جانا پڑتا تھا حالان کی جل جیون مشن کے انترکت آج پرتیک گھر تک پانی کی سویدھا پہنچ آئی جا چکی ہے جس سے نہ سویدھا ڈیون مہیلہ مہیلہ سویدھا مہیلہ 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 سب سے میں جوڑی اور بہت کوئی اس میں جوڑے اور لاب اٹھا ہے بہت ساری یوج رہا ہے بریدھا پیمسن مہیلہ سب کے لیے بھی میرے پاس آتے ہیں بجور لوگ اور میں لوگ سہیو کرتی ہوں اور فن بھرنے میں پن بھروا کے پنچ سچوی دے دیتی ہوں اس طرح سے پنچ کے لئے کام کر رہی ہوں کیتا ہاتو اور ڈگری گاؤں میں سرکاری ایوام گیر سرکاری سنسطھاؤں کے سہیو سمر تھن تثہ گرامینوں کے مہنت ایوام سمر پن سے اس گاؤں میں گرامین وکاس کی نیو رکھی جا چکی ہے اب ضرورت ہے کہ سرکار کی انی لوگ کلیان کاری یوج نا روپی ایٹو کو اس گاؤں کی دھراتل پر یتھا شگر اپلبد کروایا جائے تاکہ اس گاؤں کے وکاس کی جو نیو ڈالی گئی ہے اسے ان ایٹو کے ذریعے بھون کے روپ میں تبدیل کر کے وکست بھارت کے لکش کو حاصل کرنے کی دشا میں آگے بڑھا جا سکے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سرکاری سرکاری سنگتھنوں کے دوارہ بہت ساری ایسی یوجنائے ہیں جو گاؤں کے وکاس کے لیے لاغو کی جا رہی ہیں اور جس کی ویرے سے جو گاؤں واسی ہیں ان کی آرثک ستھی میں بہت بدلاو دیکھے جا رہے ہیں ساتھ جل جا رکھن کے سارے گاؤں ایک موڈن گاؤں کی روپ نے دیکھے جائیں گے تو اس انک میں اتنا ہی ہم ملیں گے آپ سے ایک نئی گاؤں میں نئے وکاس سیاترہ کے ساتھ تب 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 کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجے اجازت چوہائے ٹیوز ٹی دیست ڹیم 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 ڸ distances ڹیم ڹیم موسیقی